سلام علیکم دوستو برائیٹ شیلٹر میں خوش آمدید دوستو آز میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیو لائے ہوں جس میں میں آپ کو دنیا کی ایسی جگہوں کے بارے میں بتاؤں گا جہاں پر جانا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں لیکن دوستو اس سے پہلے میں آپ سے یہ دخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری آنے والے ساری انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں نمبر فور پویجلی آئس لینڈ اٹلی کا پویجلی آئس لینڈ دیکھنے میں ہی خوفناک لگتا ہے کیونکہ یہاں انسان نہیں بدروحیں بھٹکتی ہیں ایک اندازے کے مطابق اس آئس لینڈ نے اب تک ایک لاکھ ساٹھ اگار لوگوں کی جان لی ہے اس آئس لینڈ پر جانے کا مطلب موت کو گلے لگانا ہے اگر ہم اس آئس لینڈ کی ہسٹری کو دیکھیں تو اکثریت کی رائی یہ ہے اس آئس لینڈ پر ایسے مریضوں کو رکھا جاتا تھا جن کا علاج ممکن نہ تھا یعنی کہ لا علاج مریضوں کو اس آئس لینڈ پر رکھا جاتا تھا جب ان مریضوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو ان کو آگ لگا کر جلا دیا گیا اب تب سے اس آئس لینڈ پر عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے 1922 میں اس آئس لینڈ پر ایک منٹل ہسپیڈل بنایا گیا لیکن یہ ہسپیڈل زیادہ عرصے دکھ نہ چل سکا کیونکہ وہاں موجود میڈیکل سٹاف کے ذات عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے اٹلی اپنی حکومت نے کافی کوشش کی کہ اس آئس لینڈ کو بات کیا جا سکے لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا سکاوٹلینڈ کا یہ بریج دنیا کی پڑسرار جگہوں میں سے ایک ہے اس بریج کو ڈوگ سوسائیڈ بریج بھی کہا جاتا ہے اس بریج کو ڈوگ سوسائیڈ بریج اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس جگہ سے گزرتے ہوئے اکثر کتے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لیتے ہیں اس بریج سے اب تک چھے سو کتے اپنی زنگی سے ہاتھ دو بہتی ہیں ان حادثات کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے یہاں کی حکومت نے ایک بورڈ لگایا ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس بریج سے گزرتے ہوئے اپنے کتوں کو سنبھال کر گزریں اس بات کو جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسی کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے کتے چھلانگ لگا دیتی ہیں نمبر اون ڈرائگنز ٹرائنگل ڈرائگنز ٹرائنگل برمودہ ٹرائنگل کے بالکل اپوزٹ سائٹ پر موجود ہیں ڈرائگنز ٹرائنگل پیسیفی کوشن میں جاپان اور فیلپائن کے درمیان موجود ہے اس کا کل رقبہ پانچ ہزار سکوئر فٹ ہے اس ڈرائگن ٹرائنگل پر برمودہ ٹرائنگل کی نسبت زیادہ حادثات ہو چکی ہیں لیکن وہ الگ بات ہے کہ ان حادثات کو برمودہ ٹرائنگل کی طرح زیادہ ہائلائٹ نہیں کیا گیا یہاں پر بہت سے جہاز غائب ہو چکی ہیں ترکی کے لوگوں نے اس کا نام ڈرائنگل ٹرائنگل رکھا ہے ان کا ماننا ہے کہ سمندر کے اس حصے میں بڑے بڑے ڈرائنز رہتی ہیں جو جہازوں کو اندر کھینچ کر اپنا شکار بنا لیتے ہیں جبکہ جاپانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جگہ شیطانی کا گھڑیم وہ اسے ڈریویلز ہی کہتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایدھر میگنیٹک فیل بہت طاقتور ہے جو جہازوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے آج اتنی ٹیکنولوجی ہونے کے باوجود بھی انسان برمودہ ٹرائنگل اور ڈریگن ٹرائنگل کے پیچھے موجود حقائق نہیں جان سکا تو دوستو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں